نمازکار دوستو گلوان آئی کے ریلوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے نائیٹ اوپے کے لئے کر آیا ہوں جس کا نام ہے گلوکوما یعنی کالموتیا تو دوستو کالموتیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ چرچہ کریں گے دوستو آنکھ کے اندر ایک ترل پدارت ہوتا ہے جسے ہم ایکویس یومر کہتے ہیں جو ہماری آنکھ کے پریشر کو مینٹین رکھتا ہے ایکویس یومر کا جو نورمل پریشر ہوتا ہے وہ تیرہ سے بیس ہوتا ہے اگر یہ پریشر بڑھ جائے اگر یہ ایکیس سے زیادہ ہو جائے تو ہم اسے کالموتیا کہتے ہیں دوستو پریشر کے بڑھنے کے دو کارن ہوتے ہیں یہ ہمارے لینس اور آئیریس کے بیچ میں سلیری بوڈی سے بنتا ہے یا تو اس کے بننے کی سپیڈ بڑھ جائے ایکویس یومر زیادہ بننے لگے یا اس کے نکلنے کا راستہ یہ کارنیا اور آئیریس کے بیچ سے اینگل سے یہ باہر نکلتا ہے یا تو دوستو اس کا بننا جیادہ ہو جائے یا اس کا نکلنا کم ہو جائے تو ہماری آئی بول کا پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے کالموتیا کہتے ہیں کالموتیا دو پرکار کا ہوتا ہے نمبر ایک اوپن اینگل گلکومہ دوستو اوپن اینگل گلکومہ میں روگی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور اس کا کوئی لکشن نظر نہیں آتا ہے اور آئی کا پریشر دھرے دھرے بڑھتا رہتا ہے اور اوپٹک نرو پر دباہ پڑھتا رہتا ہے جس سے پیشانٹ کی روشنی دھرے دھرے کم ہو جاتی ہے اور انت میں روگی اندھا بھی ہو سکتا ہے نمبر دو اینگل گلکومہ دوستو اس میں پیشانٹ کو گلکومہ کا اکیوٹ اٹیک ہوتا ہے آنکھوں کا پریشر ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آنکھوں میں بہت تیز درد ہوتا ہے اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اس لیے یہ جلدی پکڑ میں آ جاتا ہے دوستو عام طور پر کالم ہوتی ہے چالیس سال کے عمر کے بعد ہوتا ہے اس لیے چالیس سال کے عمر کے بعد ہر پیشانٹ کو اپنی آنکھوں کا پریشر چیک کرانا چاہیے جس سے کی کالم ہوتی ہے جلدی پکڑ میں آ جائے اور اس کا علاج ہو سکے دوستو کالم ہوتی ہے کے علاج میں سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے کہ اس سے جتنی روشنی ہماری ختم ہوگی ہوتی ہے اس کو دوبارہ نہیں لائے جا سکتا دوستو صرف اس کا جو بچی روشنی ہے اس کا بچاؤ کیا جا سکتا ہے دوستو اب کالم ہوتی کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آئی ڈروپ دی جاتی ہیں جس سے کالم ہوتی میں آئی بول کا پریشر کم کیا جاتا ہے اور اگر آئی ڈروپ ڈالنے سے انٹر اکول پریشر آئی بول کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو دوستو آپریشن کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے پرانتو کچھ کیسز میں آئی ڈروپ ڈالنے کے بعد بھی اگر پریشر کنٹرول میں نہ آئے تو اس کے بعد پھر ہم لیزر سے آئیریس کے اندر ایک چھید کر دیتے ہیں جسے ایکوز کے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے اور پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے مگر دوستو کچھ کیسز میں دیکھا ہے کہ دوائیوں اور لیزر کے چھید کے بعد بھی پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کے بعد دوستو ایک ہی وکلپ بچتا ہے اور اس کے لئے ہمیں آپریشن کرنا ہوتا ہے تو دوستو اس آپریشن کا نام ہے ٹریبی کولیکٹمی تو کالی موتیہ کا آپریشن کو ہم ٹریبی کولیکٹمی کہتے ہیں اگر دوائیوں سے اور لیزر سے یہ کنٹرول نہ ہو پریشر تو ہمیں آپریشن کرانا پڑے گا دنیا دوستو آج کے ٹوپک میں اتنا ہی امید ہے جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد